جو کل کی جو عوام تھی پچھلے دس سالوں سے نہیں ساکھ سالوں کے حقوں میں اتنی عوام نہیں تھی عوام زیادہ ہونے کی وجہ سے پروگرام رک گیا تو عاشقہ ہی باوہ کی ان لوگوں سے ہمارے خادمان کے طرف سے بے شک ہمیں لوگاں مافی چاہتی ہیں ہماری بات کی تو بھی عزت رکھو تمہیں حیث شاہر باوہ کے عزت رکھو جنہ دی موسیقی 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 کاشی فائیں اور ہمیں سب مل کر کام کر رہے ہیں کسی سے کیا بھی ہمیں کاؤن کننے نہیں جائیں گے نہیں ریزن کچھ نہیں بیرکیٹس ہمیں بندوں پر سے نہیں تھے وہ بیرکیٹس تائن تان میں بننا تھا تائن میں بننا تھے گر گئے تھے کچھ میں پپلک زیادہ تھی ہے بیس ہزار لوگان تھے پپلک زیادہ ہونے کی وجہ سے روکنا پڑے روکے نہیں ہمیں ٹائم ختم گرہ تین بجے فینش کر کے بیٹھ دیا ہماری کمیٹی کے طرف سے حضرت اخین شاہ والی کے درباد سے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ ہر سال کے طرح یہ سال بھی ارس بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور کل جو اتنی پپلک آئی تھی شاید یہ پچھلے دس سال میں نہیں آئی تھی اور یہاں پر لنگر کا انتظام ہے کل اور آج سبھی ابھی بھی لوگ گھت لوگ آئے ہیں اور آج سندول کی کاروائی بھی ہوگی ماشاءاللہ اس میں سب لوگوں کا پورے کمیٹی والوں کا سب کا تعاون ہے ماشاءاللہ کام بہت اتفاق و اتحاد کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہاں پر ایسا یہ جو ہے آگے چل کر بھی انشاءاللہ درگاہ کا سب اچھا یہ اس طریقے سے انتظامات کریں گے اسلام علیکم میں حضرت اکین شاہ والی کمیٹی درگاہ کمیٹی کے طرح سے سب کو ارس کا مبارک بات دے رہا ہوں الحمدللہ کل بہت اچھا مجمع تھا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں اچھے سے اچھا انتظام ہو کے لوگ آ رہے ہیں اور نام کے حساب سے حضرت اکین شاہ میں جو اکین ہے جو آ رہے ہیں وہ سب چیز فائز پاک ہے انشاءاللہ سب کو فائز ملے گا اور انتظام ہر سال کی طرح اس بار بھی ہمارے جو نوجوانی ہماری جو کمیٹی ہے ہمارے جو چانے والے ہمارے جو پنجتن کمیٹی ہے ملے شوم یمڈی بلوک جو سندل کمیٹی ہے سب کے طرف سے بہت طریقے سے ہمنا بہت پروگریس ملا سپورٹ ملا اور اچھے سے اچھا انشاءاللہ کل تک کاروائی ختم ہوئے گی حضرت سیدنا اکین شاہ لی بہا کی بارگاہ سے میں محمد جاوید سلطانی خادم ہوں تمام میرے بھائیوں کے ساتھ جو ہمیں خدمت میں ہی اللہ ہماری خدمت کو خبول کرنا جو عوام ہی آنے والی ہے ان کے مرادہ پورے خبول کرنا میرا مالک کے حضرت سیدنا اکین شاہ لی بہا کی بارگی جو کل کی جو عوام تھی پچھلے دس سالوں سے نہیں ساٹھ سالوں کے عرصوں میں اتتی عوام نہیں تھی اس کے باوجید بھی جو عوام ہی لیکن پھر بھی کاروائی تو ہماری اچھے سے اچھے گزری خوالی میں ذرا پروگرام ہوا اس وجہ سے اگر کمیٹی والوں کے طرف سے کچھ بھی نہیں سب کے طرف سے منٹینس بھی عوام زیادہ ہونے کی وجہ سے پروگرام رک گیا اور کچھ شرارت لوگوں کی وجہ سے پروگرام میں خامیہ ہے نئیکر کو بولے تو یہ انشاءاللہ کیا بھی ہے اسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس بار ہوئی اور عوام سے جو عاشق ہیں باوا کی ان لوگوں سے ہمارے خاتمان کے طرف سے بے شک ہمیں لوگ کا معافی چاہتی کل کے بارے میں اور رہی بات آج کیا ہے آج ایم ڈی بلاگ سے باقیدہ باوا کا ارس کا سندل وہاں سے نکل کو آ رہا ہے ٹھیک گیارہ ساڑھے گیارہ بجے یہ سندل پہنچتا ہے بارہ بجے سندل کی پیشکی ہوتی ہے تمام کمیٹی کے جتے بھی احباب ہیں اور یہاں کے جتے بھی خادم آئیں اور یہاں کے خدمت دار آئیں ان کی ذمہ داری میں سندل کوئی انجام دیتی ہیں اور سندل شرطہ اور یہاں جتا بھی ہیں پکوان کا جو بھی انتظام ہوتا ہے لنگر کا جو بھی آرینجمنٹ ہو رہا ہے کچھ نوجوان بچے ایسے ہی جو اپنے بلپو جو لنگر کا انتظام کرکو وہ بچے جو محنت دے رہی خاص کر اسی کمیٹی کے شکردہ کے جو خرزن ان لوگوں کے جو خرشی برادری کی جو محنت ہے اللہ اس کو خبول عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پوریان کی دعاوں کو خبول عطا فرمائے اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو خلم تیرے اللہ کا فضل کرم سرکار عطا فرم صلی اللہ علیہ وسلم یقین شاہدہ باہاں جسے چاہتی ہیں ان کو یہاں در پر بلا لیتی اور ایک ہمارے پورے مومنان کی ایک بڑی عید آ رہی ہے ہمیں یہاں چاہدہ سپیکر سب کو بلا اور یہاں کمیٹی والے ان کو بول رہی ہے تمہارے اسے بول رہی ہیں بیس پور آٹ کو انشاءاللہ سرکار عطا فرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلا دو نبی ہے جس طریقے سے یہاں جم رہی ہیں جس طریقے سے یہاں سجائی ویسا گھران سمارو سمجھے یہ کرو محفیر سمارو سب کرو ہماری میلاد کے جلوس کے کمیٹی میلاد میں جلوس میں تمہیں بھی آنا کر میں دعا کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے پنجتن پاک گئی سال کیا کیا تھا تمہیں دیکھیں یہ سال بزرگن دین کا کرم پورے کرناٹ کا میں آمن و سکون ہے آتے سو سال لگ پورے ہندوستان میں آمن و سکون رہتا ہے دعا کرو اللہ کے فضل سے کرم سے وسیلہ وسیلہ پنجتن پاک کے صدقے سے وفاداری ہے پنجتن ہوئی تو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہے کمیٹی والے ہمارے سیٹ صاحب صدر صاحب ہمارے بیگ صاحب جتے بھی ہم کمیٹی والے ہیں ہمارے دوستان ہی سب ہیں ہمیں سب یہ سب ماں پیٹ سے دیکھیں سا دربارہ اللہ پاک یہ تا خیامت تک آباد رکھنا اور ہمنا چنلی سا یقین شاہلے وہاں ہماری خسمت یہ جو بھی ہاں تھا مراد پاکو جاتا ہمارا یہ بھروسہ اسلام علیکم ورحم